بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و حفیات سے ہوں گے سٹوڈنٹس آئیم محمد شکیل آئیم بی ایسی اونرز آپریشن تھیٹر ٹیکنولوجیسٹ اور آئیم افیلیویٹڈ بہت دین زکریہ سٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسیس ملتان سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایس ایم آر کے حوالے سے اس کو آج ہم دسکس کریں گے انشاءاللہ تو اس کو سٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسے ہمارے پاس سب موکس ریسیکشن آف نیزل سیپٹر اسی کے ساتھ سٹوڈنٹس ہم اس کا دوسرا پارٹ ہے جس کو ہم سیپٹوپلاسٹی کہتے ہیں اس کو ہم اسے کے دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ دسکس کریں گے آج ہم اس ایم آر کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں دسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس ایم آر کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کی انڈیکیشن کیا ہے اور اس کا انٹرڈکشن کیا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں فرس او فال اس کی جو انڈیکیشن ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ایسا ہمارے پاس ہم کرتے ہیں وہ کن 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 کنڈیشن کے اندر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کے اندر یہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس انڈیکیشن ہیں ان کو جو ہم دیٹیل سے دیکھتے ہیں فرس او فال اس کی انڈیکیشن جو ہمارے پاس یہ ہے دی این ایس کے نام دی این ایس کے نام پہچانتے ہیں جانتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس دی این ایس ہے یہ اس کے نام کنسپٹ کو کلیر کریں تو اس میں دی ایٹ ہو جانا کہ جو ایک ہمارے کاملی ایک جو ایک بلکل صحیح سے انسان ہے نورمل سے اس کا جو ایک ناک ہے وہ بلکل صیح ہے اس کے اندر ناک کے اندر جو ہمارے پاس جو ناک کے اندر ایک سیپٹم ہے جو ناک دونوں حصوں کو مطلب ناک کو دو حصوں کے اندر برابر ڈیوائیڈ کرتا ہے تو یہ جو سیپٹم ہے اس کا ڈیوییٹ ہو جانا لیفٹ سائٹ کے طرف یا رائٹ سائٹ کے طرف تو یہ ہمارے پاس ابنورمائلٹی کاز کراتا ہے دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے سانس لینے میں بھی دیکھت ہوتی ہے اور بھی مطلب اس کے ساتھ کاف ساری کمپلیکیشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم جانا ڈیٹیل میں انشالہ ڈسکس کریں گے اس کو سوڈنٹس ہم کہتے ہیں کہ ڈیوییٹ نیزل سیپٹم کہ نیزل کے اندر جو سیپٹم ہے ہمارے پاس جو کری ہڈی ہے ناک کے اندر جو ناک کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے وہ ڈیوییٹ ہو جاتی ہے اگر اب وہ ڈیویٹ ہو جاتی ہے تو مصلاح اس کے ساتھ کیا کمپلیکیشن ہوتی ہے پیشن کون سی سیمٹم سو دکھاتا ہے تو ہم دیکھیں گے نیزل اپسٹرکشن اور ریکرینٹ ہیڈک یہ اس کے اندر نیزل اپسٹرکشن ہوتی ہے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے پیشنٹ موں کھول کے سانس لے رہا ہوتا ہے گلہ پشک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناک کے جو ریش ہوتے ہیں وہ مطلب باہر نہیں نکل سکتا سانس میں دشواری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریکرینٹ ہیڈک سردرد میں سلسل سردرد رہتا ہے تو یہ ہمارے پاس فرسٹ اوڈکیشن ہے ہمارے پاس ایس ایمار کی دی این ایس دی این ایس کے اندر کے ہماری جو ناک کی سیپٹمز ہے وہ تیویٹ ہو جاتا ہے اپنی ایک جو نارمل کنیشن ہوتی ہے وہ وہاں سے تیویٹ ہو جاتا ہے اس کے بھی آگے پھر آگے کافتری قاضی ہیں کوئی ایکسیڈنٹل کی وجہ سے ہوتے ہیں کوئی نیچل ہوتے ہیں کوئی آگے کسی کسی اپنا انجریز کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ آگے کی ٹائپس ہیں سیکنڈ اس کی ہمارے پاس ایس ایس ایمار کی ڈی این ایس کازنگ دی اپس اٹرکشن ڈوینٹلیشن آب دی پیرا نیزل سائنیسز ڈ میڈل ایر ریزلٹنگ ڈی ریکرنٹ سینوسائٹس ڈی اٹائٹس میڈیا یہ ہے کہ جب پیشن کو ڈی این ایس ہو جاتا ہے تو وہ آگے ہمارے پاس ہم اس کی سانس لیتے ہیں اس پر ریٹ کرتے ہیں اس کے اندر اپسٹرکشن کاز کرتا ہے رکاوٹ کا سبب بنتا ہے اور ہمارے پاس جو پیرا نیزل سائنیسز ہیں جو ناک کے لیفٹ و سائٹ سائٹ پہ جو ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس سائنیسز ہیں جن کے اندر یہ ریشہ بنتا ہے اور وہاں پہ وہ وہاں سے ڈریلیج آوٹ ہوتا رہتا ہے تو اس کے اندر جو اپسٹرکشن کاز کرتا ہے اور میڈل ائر کو بھی یہ ڈسٹرب کرتا ہے اور ریزلٹنگ ان دی ریکرین سینوسائٹس ایڈ اوٹائٹس میڈیا جو کہ ہمارے پاس بار بار سینوسائٹس کاز کراتا ہے اور اوٹائٹس میڈیا بھی کاز کراتا ہے یہ ہمارے پاس ایسا ہمارے کی سیکنڈ اینکیشن ہے تھرڈ برنا اس کو دیکھیں گے کہ ریکرین اپیسٹیکس اپیسٹیکسس فرام دی سیپٹل سپارک تو ہمارے پاس ریکرین دوبارہ سے مطلب جو کان کے اپیسٹیکسس ہو جانا یہ سیپٹل سپارس ان کے اندر سے اپیسٹیکسس ان کا ہو جانا یہ بھی ہمارے پاس ایسا ہمار کے ایک اینکیشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس اپارٹ آب دی سیپٹل رینو پلاسٹی فار دی کاؤسمنک کوریکشن اس کے ساتھ ہم جو ایسا ہمار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ایک کاؤسمنٹیکلی نحاس سے کہ جو اینا دکھنے میں باز زفا جو اکثر یہ ایک چیز جو اینا فیمیل کے اندر پائی جاتی ہے کہ ناک دکھنے میں ٹیڑا دکھتا ہے تو وہ ایک کاؤسمن کی شکت جو اس کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو اینا پیشنٹ ایک خود کو خوبصورت اور اچھا دکھنے کے لیے بھی اس کو جو اینا مو جو اینا یہ ایسا ہمار کے باتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ایسا ہمارے پاس اپروچ کرتے ہیں اس کی جو ہمارے پاس اپروچ ہے کہ ہم جو سب بھی گوزار سیکشن ہے اس کو ہم پرفارم کر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی کوچھ ہے اس ایم آر کی کوچھ انڈیکیشن ہے ان کنڈیشن کے اندر ہم اس ایم آر کو پرفارم کرتے ہیں اس کے ساتھ سوڈنس ہم دیکھیں گے کہ کنٹر انڈیکیشن وہ تو پہلے جو ہم نے دسکرس کی تو یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جن کنڈیشن کے اندر ہم سرزری کی طرف جائیں گے اپریٹ کریں گے اس ایم آر کو پرفارم کریں گے لیکن وہ ایسی کون سی کنڈیشن ہے جن کے اندر ہم یہ سرزری نہیں کر سکتے کنٹر انڈیکیشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر فرسٹ اف آل یہ ہے کہ پیشنٹ بیلو سیونٹین جیئرز ایگ کے اگر جو ہمارے پیشنٹ ہے اس کی عمر سترہ سال سے کم ہے پھر ہم پیشنٹ کی سرزری نہیں کریں گے اس کی سرزری اس ویسے سے نہیں کریں گے کیونکہ جو ہمارے پاس ڈاک کی جو جو کری ہڈی ہے جس کو ہم اپنا یہ جو ہمارے پاس نیزل سیپٹم ہے اس کی جو گروہ ہوتی ہے اس کا جو ڈیشن ہے وہ سیونٹین یئرز ایک آل موسٹ جانا اس کی گروہ ہوتی رہتی ہے اس کے بعد اس کی گروہ رک جاتی ہے اس لیے یہ کہ اگر ہم بلو سیونٹین یئرز کی ایس کے اندر اس کا آپریٹ کریں تو یہ دوبارہ سے جانا ہے نیچرلی طور پر یہ دوبارہ سے تیڑی ہونا شروع ہو جائے جس کا ہمیں دوبارہ باد میں اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا اس لیے ہم اس کو جانا یہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کی جب ایج سیونٹین یئرز ہو جائے یا اباب سیونٹین ہو تو اس کے اندر ہم ایس آمار کا آپریٹ جانا ہو کرتے ہیں اور بلو سیونٹین ہم اس کو پرکات نہیں کر سکتے اگر پیشنٹ کو زیادہ سانس کا مسئلہ ہوا تو ایک کنزرو سرگری کے طور پر جانا ہے اس کو کرتے ہیں کنزرو سرگری جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم جس کو سیپٹو پلاس کہتے ہیں وہ ہم اس کنڈیشنز کے اندر مطلب کر سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہے کہ پیشنٹ کو جو ہو ایکیوٹ ریسپیریٹری انفیکشن ہو اگر جو ریسپیریٹری اس کا جو ٹریک ہے اس کے اندر انفیکشن ہو اس کنڈیشنز کی اندر بھی ہم جو ہمارے پاس ایس ایم آر ہے وہ نہیں کریں گے اس کے علاوہ جو ثرڈ بان ہے کہ بلیڈنگ ڈیاثیسز اگر پیشنٹ کو جو ہے وہ وہاں سے ناک سے کانٹیویس سے بلیڈ ہوتا رہتا ہے یا ناک کو بنا جو بلیڈنگ کی جو ہمارے پاس ڈیاثیسز مجھے دیکھو ہے وہ ہو رہی ہو تو اس کنڈیشنز کے اندر بھی ہم جو گئینا سی ایم آر پرفارم نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس پاریٹیٹیڈ ڈیائپٹیز ہی ہیپر تینشن اگر پیشنٹ ڈیابیٹک ہے اور ہیپر تینشف ہے ان کنڈیشنز کے اندر بھی ہم جو گئینا سی ایم آر پرفارم نہیں کریں گے جس پر ہمارے پاس ہی کنٹر ڈیکیشن اس کے ساتھ ہم سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ سرجری کو جب ہم اس کی پرفارم کریں گے انڈکیشن کنٹر انڈکیشن کو بد نظر رکھتے ہوئے پیشنٹ کو آگے کے بھی اس کی سرجری ہم نے پرفارم کرنی ہے تو اس کو جب ہم انیستیزیا دیں گے تو اسے بار کے لیے لوکل انیستیزیا ہے پریفرڈ جنرل انیستیزیا ہے ہم انیستیزیا کے لیے لوکل انیستیزیا کو پریفر کرتے ہیں لیکن جب بچے ہوں کیونکہ وہ زیادہ سنسیٹیو ہوتے ہیں اس کے لیے ان میں ہم جانرل انیستیزیا دیتے ہیں اور وہ پیشنٹ جو ہمارے پاس بہت زیادہ سنسیٹیو سے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم جی اے کے اندر یہ سرجری پرفارم کرواتے ہیں تو اس کے بعد سورنٹس ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کہ پیشنٹ کی دیورنگ سرجری پوزیشن کونسی ہو تو ریکلائنگ پوزیشن ویڈی ہیڈ اینڈ آب ڈی ٹیبل از ریز جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سرجریز میں دسکس کیا تھا کہ جو ہمارے پاس اینڈی کی مفتی جو سرجریز ہوتی ہیں وہ روز پوزیشن جس کو ہم ریورس ٹرینڈل برگ پوزیشن کہتے ہیں اس کنڈیشن کے اندر کریں گے جس کو ہم ریکلائن پوزیشن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ سپائن پوزیشن میں لیٹا ہوتا ہے تو اس کی ہیڈ سائیڈ جو ہوتی ہے اس کو اپورڈ کی طرح اوپر کر دیتے ہیں ریز کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پیشنٹ کو جو سرجریکل ایریا کا جو ایکسپوئر ہوتا ہے وہ بلکل کلیر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سٹیپس آپ دی اوپریشن اوپریشن کے جب ہم نے پوزیشن بنا لی اس کے بعد جو ہمارے پاس سرجری کے جو سٹیپس ہیں ان کو ہم دسکس کرتے ہیں اس میں جو فرسٹ سٹیپ ہے ہمارے پاس اوپریشن کا وہ ہے انسین انسین میں ہم کہا کریں گے انسین is made on one side of the septum about five millimeter from the interior edge of the septum it's carried through the mucosa and the pericondrium تو یہ ہیں ہمارے پاس کے جیسے کہ آپ لوگ اس لائے گرام میں دے سکتے ہیں کہ یہ ایک پیشنٹ کا نوز ہے اس کے اندر یہ جو درمیان والی جگہ ہے یہ اس کا ایک سیپٹم ہے اس کے طرف یہ رائٹ سیٹ کی طرف بھی deviation اسی ہو سکتی ہے لیفٹ سائٹ کے بھی ہو سکتا ہے تو جس طرف یہ deviate ہو چکا ہوگا اس سائٹ میں جو ہے اور اس کو سانس لینے میں پرشانی تو جہاں جس سائٹ پر اس کی ڈیویٹ ہوا ہوا ہوگا جس کی طرف یہ بڑا ہوا ہوگا اس سائٹ پہ ہم نے انسین دینا ہے انسین جو ہمارے پاس ہو five millimeter from the interior edge یہ جو ہمارے پاس یہ ایک انٹیز کا انٹیریر edge ہے اس سے five millimeter آگے تک کا ہم نے انسین دینا ہے اور اس انسین کے ذریعے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ edge of the septum it's carried through the mucosa and the pericondrium تو یہ ہمارے پاس ناک کے نیچے ہوتا ہے میوکس ممبرین میکوزا ہوتا ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس پیریکانڈریوم ہوتی ہے پیریکانڈریوم کو وہاں سے یہ اس کے ساتھ اس کو وہاں سے انسین دے گئے وہاں سے اس کو ہم کار دیتے ہیں یہاں سے اس کی ایک سیپٹم ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے اس کو وہاں سے ریموو آؤٹ جانا کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس انسین شوٹ بی میڈ ان دی سائیڈ آف دی میکسیمم ڈیوییشن تو جیسے پہلے کہا کہ جہاں پی میکسیمم ڈیوییشن ہوگی ناک کی تو وہاں پی ہم انسین دیں گے اور جو دیوییشن پارٹ ہوں گا ہمارے پاس سیپٹم کا اس کو وہاں سے ریموو آؤٹ کرنے گے تو اس کے ساتھ جو ہمارے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہاں پہ ہم نے اس کو انسائز کیا یہ جو ہمارے پاس جو انٹیریئر سائیڈ ہے وہاں سے فائی ایم ایم کی جگہ کو یہاں سے چھوڑ دیا تو اس کے بعد ہم نے انسائز کیا اور یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس نوز کی سیپٹم کی تو یہ دیویییٹ ہے یہاں سے ہم نے اس کو انسائز کیا اور یہ جو ہمارے پاس دیویییٹ ہے اس کو ہم وہاں سے ریموو کریں گے تو کیسے کریں گے اس کے اندر دیکھیں ڈائسیکٹ اس کو ہم ڈائسیکٹ کریں گے وہاں سے کاٹیں گے ریموو کریں گے اس نمائے بڑھائی ہے اس نمائے دیں گے اس نمائے گیتے ہیں ہمیں اس کے اندرہ کلیویج ساکتے ہیں ایک سلائس سا لیں گے وہ سلائس ہوگا جو دیوئیٹڈ ہوگا جو کہ موڑا ہوا ہوگا جو کہ ہماری جو ناگ کی جو نارمل شیپ ہے انٹرنل اس کو اس نے دیسٹرپ کیا ہوگا تو وہ ہاں سے اس کو وہاں یہ ریموب کر دیں گے ڈیسیکٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہوا تھرڈ پارٹ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے اس کو ہم نے کٹ کیا اور جو ہمارا پاس دیوئیٹڈ پارٹ تھا اس کو یہاں سے ہم نے ریموب آؤٹ کر دیا ڈیسیکٹ کر دیا جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے یہ دیوئیٹڈ پارٹ ہے اس کو یہاں سے ہم نے الگ کر دیا ڈیسیکٹ کر دیا اس کے بعد یہ ہے کہ the cartilage is incised in the same line as the original incion and a cut is taken through the cartilage to open an other plane on the other side بلکل اسی طرح سے کہ جیسے ہم نے فرس سائٹ کے اوپر اس کی جو ہمارے پاس ڈیویٹڈ پار تھا اس کو ہم نے انسائز کیا اس ایسے انسائز کیا کہ جو ہمارے ناک کی جو اوریشنل شیف ہے جو ایک اوریشنل اس کا سیپٹم ہے تو اس کو وہاں سے مینٹین کیا سیدھا کیا جو ڈیویٹڈ پار تھا اس کو وہاں سے ریموٹ کیا جو کارٹیلیج وہاں پر ڈیویٹ ہوئی ہوگی جیسے ہم ایک سیپٹم کی طرف کریں گے اسی طرح سے دوسرے سیپٹم کی طرف اگر اس کی ڈیویٹشن ہوگی تو وہاں سے بھی اس کو جو ہے نام سلائٹ کی اوپر وہاں سے اس کو ریمووٹ کریں گے اس کا بھی وہاں سے سلائش کی حالت کے اندر اس کو وہاں سے دوسرے پارٹ کو بھی وہاں سے ریمووٹ کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس پورتھ ون سٹپ ہے یہ ہے دی کارٹیلیج اس ریمووڈ بہ دی پنچ فورس ہے تو اس کارٹیلیج ہم موک کریں گے پنچ فورس ہے ایک انسرومنٹ ہے اور بہ دی بیلینجر سوائل نائف اس کے بعد جو ہمارے پاس سٹپ کو بہر ایمپورٹنٹ سٹپ ہے جیسے ہم جو کارٹیلیج کو جو ہم نے وہاں سے سپٹم سے کارٹیلیج کو پہرکانڈریم سے پہرکانڈریم سے پہرکانڈریم اور جو ہمارے پاس کارٹیلیج ہے اس کو درمیان سے ہم نے اس کو دیسیکٹ کیا وہاں سے اس کو ریمووڈ کیا سپریشن کی جو ڈیوییٹڈ پار تھا اس کو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو اس کو آپ پنچ فورس کے ساتھ الگ کریں کاٹیں یا جو بیلینجر نائف ہے اس کے ساتھ کاٹیں جیسی وہ کہتا ہے کہ آپ اس کی جو دیسیکشن کریں وہ پروسیڈ ہو اس کی جو فردر سپریشن ہو تو اس کو ہم پرپینڈکولر دور کے اوپر کے یہاں سے تو ہماری سیڈو پہ تو وہ سپریٹ ہو گئی تو دوسری جو ہمارے پاس اس کی پرپینڈکولر ہے تو اس کو ہم اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی وہاں سے کٹ کریں وہاں سے اس کو سپریٹ کریں جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہماری جو ایتھمائیڈ بون ہوگی اور جو بومر بون ہوگی ان کے اندر اس کے جو وہ پرپینڈکولر ہو اور وہاں سے اس کو پلیٹ جو دیویٹڈ پارٹ ہوگا وہاں سے اس کو ریموو آٹ کر دیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس فورت سٹپ جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ففتھ من ہے جیسے ہی ہم جو دیویٹڈ پارٹ کو وہاں سے نکال لیں گے اس کے اندر سٹیچنگ کریں گے سٹیچنگ کے اندر کے جو ہمارے پاس سپٹم ہوگا اس کو سیدھا رکھنے کے لیے اس کے اندر ہم پلیٹس بھی رکھتے ہیں تاکہ سپٹم ایک سیدھی کنیشنز کے اندر رہے اور اس کو وہاں پہ اپنی اوریشنل چیک کے اندر فکس کرنے کے لیے جو ہم نے میکو پریکونڈل انسین دیا تھا اس کے اندر جو سپٹم کو سٹیٹ رکھنے کے لیے ایک نارمل پوزیشنز کے اندر رکھنے کے لیے کہ وہاں پہ ہم سلک کے ساتھ یا کیٹ گٹ کے ساتھ ایک یا دو وہ ہمارے پاس اس کی جو سپیس ہوگی اس دکھر کے کارڈنگ وہاں پہ ہم اس کو دو سٹیچ لگا دیں گے تاکہ جو ہمارے پاس سپٹم کی جو اوریشنل شیپ ہے وہ مینٹین رہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے کسی چیز کی وہ ایک لیمٹ نہیں ہے حد نہیں ہے کہ ہاں بھی اتنی اس کا حصہ کاٹو یا کہ کم کاٹو زیادہ کاٹو یا کہ اس کی ایک سپیسیف کوئی اس کی اماؤنٹ نہیں ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ناگ کو سیدھا کرنے کے لیے جتنا بھی وہاں سے بھی کٹ ہو سکتا ہے کرٹیلیج کو ریموو کر سکتے ہیں اس کو کرٹیلیج کو وہاں سے ریموو کر سکتے ہیں اس کو وہاں سے کاٹ لے جب تک کہ ہمارے جو سٹریٹ ہو جائے تب تک ہم اس کے وہاں پہ جو بھی اس کے اندر جو کاٹنا ہے جو اس کو سیدھا کرنا ہے جو اس کو دسیکٹنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے اس کے باس پلنٹس ہی ہیں ہمارے پاس اسٹریپ پپی کرٹیلیج شوٹ بی لیفت انٹیریلی اگر پر رہ جو پرپس کارٹلیج کو جما ہم ریموو کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے سیپٹم کے ساتھ سے ہوں کہہ رہا ہے کہ سٹریپ آف کارٹلیج چھوڑ بھی لیفٹ انٹیرلی انٹرنل سیٹ پہ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ 5 میلی میٹر جو اس کی سائڈ ہو وائیڈ سائٹ کے اوپر اسٹارٹ میں ہوتے ہیں نوز کے 5 میلی میٹر کی جگہ کو ہم آن سے چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا اس طرح سے ادھر سی میرٹ سٹیپس اللہ ہوں گے جیسا کہ ہم نے فرنٹ پر چھوڑا ایسی طرح سے ہم بیک آپ کے جو بیک والی سیٹ ہے اوپر والے اس کے اوپر بھی ہم اتنی سی جگہ چھوڑ دیں گے اس جگہ کو کم کیوں چھوڑیں گے اس کی ریزن ہے پہ رپنس جی ہے ڈیز آر کو مینٹین ڈیپ آب دی نوز اینڈ پرینٹ کلاپس آب دی نیزل ٹیپ اور ریٹ ایکشن کو کلو میلا اگر ہم ناک پیچھے کو یہاں سے فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی ریموو کر دیں گے تو اوپر والی جو ہے تو ہمارے مسئل سے اس کی وجہ سے یا کسی دباؤ کے وجہ سے ناک پیچھے کے طرف سے بھی اندر کو جھک جائے گا اور جو سامنے والی سائیڈ ہے ناک نوز کی جو ٹپ ہے ہماری یہ بھی ہماری جو دیکھنے میں ٹیڑی ہو جائے گی مولڈ ہو جائے گی ٹیلٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھنے میں بڑی بری سی لگے گی اس لئے ہم ناک کی جو نارمل ہمارے پاک جو شیپ ہے اس کو بھی ہم مینٹین کریں گے اور اس کے اندر جو ڈی ای نیس بنا ہوا ہے جو سیپٹم جو ڈی ایٹ ہوا ہوا ہے اس کو بھی ہم وہاں سے ریموو آؤٹ کریں گے اس کو بھی شیپ کے اندر اوریجنل ٹائپ صحیح سے وہ مینٹین کریں گے تو یہ سٹوڈنٹس ایک سردری کے اندر یہ بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس کو ہم نے دسکس کیا تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے سٹوڈنٹس کے ایٹ پوائنٹ جس کے اندر ہے کہ ریبن گاز جس کو ہم پیکنگ کرتے ہیں اپنا پیکنگ پوائنٹ ہے جس کے اندر ہم نے اس کو اوپنک سردری پیک کر دیتے ہیں جس کے اندر کپسر چیزیں ہیں جس کو ہم دسکس کرتے ہیں فرسٹ پو فال اس کے اندر ہے کہ ریبن گاز سمیرد ویدین انٹی بیویٹک اوائنٹمنٹ اور لیکویڈ پیرافین پیرافین نیزل جلی gaps ہم نے اس کی سردری پروم ریبن گاز سبک سکتے ہیں جس کے اندر سے جب بھامی ویڈ سپکتے ہیں جس کے اندر سپن سے به ہمارے ہمارے پڑھی ETF w آشمہ ویڈیجی بھامی ہم نے جمعیتک سکتے ہیں ہراہی ہیں جو پہلے ہاں سکریشنز ہو رہی ہیں اس کو روکنے کے لئے پرشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے وہ ہم دیکھیں کہ کری بن گاز ہوگی جو سمیٹ ویدین اینٹی بیویٹک آئنٹمنٹ اور لوکڈ پیرافین کے ساتھ ہمارے پاس ہمارے پاس بین گاز ہوگی اس کا چھوٹی سی پٹی لیں جس کو ہم سمیٹ کر دیں مطلب اس کے اندر جو ہمارے پاس انڈی بیویٹک آئنٹمنٹ ہوگی یا لوکڈ پیرافین کے ساتھ اس کو سوکڑ کر لیں گے بھگو لیں گے اس کے اوپر فلی طور سے لگا دیں گے اور پھر اسی سمیل جو ہمارے پاس گاز ہوگا اس کو ہمراک کی کیویٹی کی اندر پیک کر دیں گے اس کو فکس کر دیں گے اس سے ہمارے پاس بہت سے بہت سے بہت سے ایک ہوں ہمارے پاس جو آئنٹمنٹ ڈالیں گے یا پیرافیٹ ڈالیں گے یا انٹی پیوٹک ڈالیں گے تو انفیکشن سپیشن سیف رہے گا دوسرا وہاں سے پریشر جو ہمارے پاس پریشر اپلائی ہونے کے وجہ سے جو وہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہیں وہ ہمارے پاس سے رک جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو پیشن کا جو ایک اوریجنل شیپ ہے جو سیپٹرم ہے وہ سیدھا رہے گا اپنے ایک اوریجنل شیپ کے اندر وہ بھی رہے گا اور دونوں سائیڈوں کے اوپر ہم وہ جو ہمارے پاس سمیلڈ انٹی وائرٹیک اور لیکوڈ پیرپین کے ساتھ جو گاز ہوگا اس کو دونوں طرف لگا دیں گے اور جو دونوں فلاپ ہوں گے تو اس کو ہم جو پیک کر دیں گے جس میں وہاں پہ بلیڈ کی کلیکشن بھی نہیں ہوگی اور اوریجنل شیپ ہوگی وہ بھی اپنا ایک منٹین سے رہے گی تو اس کے ساتھ ہم جو ہے جب ہم اس کے جو گاز کی ریبن ہوگی اس کو ہم ڈال دیں گے وہاں پہ پیک کر دیں گے اس کے بعد ہم اوریجنل کی جو اس اپٹک جو ڈریسنگ ہے وہاں پہ اس کو اس اپٹک ڈریسنگ اپلائی کر دیں گے اور پیشنٹ پیشنٹ کی سردری اس کے اندر بلکل سے کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ تھا ہمارے پاس سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارے پاس ایس ایم آر کا اوپریشن اس کے اندر جو ہے نا ہم نے اس کے ساری انڈکیشنز کو بھی کنٹر انڈکیشن سٹیپس کو بھی دیکھا اس کے اندر جو ہمارے پاس پوزیشن ہے پیشنٹ کی اور ہمارے پاس جو انیسیزیاں ہیں اور سردری کی سٹیپس ہیں یہ بھی ہم نے اس کے سارے دیکھے تو سٹوڈنٹس اس مطلب کہ ہمارے پاس ٹوپک کے اندر کوئی بات آپ لوگوں کو کوئی بات آپ نے پوچھی ہو پوچھنی ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے کہ ہمارے اونلین لیکٹس ہو رہے ہیں تو اس ٹوپک کو آپ نے اپنے پاس سے لکھ بھی لینا ہے ان ریٹن فارم اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو کوئی بات کوئی کنفیئن ہو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو کوئی لفظ سمجھنا آرہا ہو جیسے کہ کوئی سٹیپس نہ سمجھا رہے ہوں جو اس کی جو پوزیشن ہے وہ کلیر سے سمجھنا آرہی ہو اور کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو وہ آپ مجھ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ہے کہ اس تصوی کو آپ نے جانا یاد بھی کرنا ہے اور نوٹس بھی بنا لینا ہے تاکہ اگرام کی آپ کی پریپریشن بھی اچھے سے ہو سکے تو سٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہمارا اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے جو اس میں ہم سپٹو پلاسٹی کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اللہ حافظ سٹوڈنٹس